خاص ذکر ہوتا ہے تو ہم سبھی کی زبان پر ایک ہی نام سب سے پہلے آتا ہے اور وہ نام ہے کتوں کا بسے اس بات میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے کہ کتے سمجھدار ہونے کے ساتھ ہی کافی اچھے بھی ہوتے ہیں اور اپنے نیچر سے سب کے دلوں میں اپنی ایک خاص جگہ بھی بنا لیتے ہیں شاید یہی وجہ بھی ہے کہ کتوں کو لوگ سب سے پیارے پالتو جانور کے روپ میں دیکھتے ہیں اور انہیں اپنے گھروں میں بھی جگہ دیتے ہیں جہاں ایک طرف ہم ان جانور کو اتنا پیار دیتے ہیں تو وہیں بدلے میں یہ بھی ہمیشہ اپنے مالک اور پریوار کے لیے وفادار ثابت ہوتے ہیں پھر چاہے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہو یا کسی پریشانی کو گھر سے دور رکھنا ہو یہ کتے ہمیشہ ہی بہترین پردرشن کرتے ہیں اور اپنے پریوار کا دل جیت لیتے ہیں ایس میں آج ہم بھی آپ کو کتوں کی ایک ایسی نسل سے ملوانے والے ہیں جو ساحسی ہونے کے ساتھ ہی بہت سندر اور پیارے بھی ہوتے ہیں یہ اپنے مالک کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہتے ہیں اور ہر موقع پر ان کا دل بھی جیتنے سے پیچھے نہیں ہٹتے دراصل ہم جن کتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں انہیں ایرابیان سالوکی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کتے ویسے تو ہر اس کولیٹی سے لیس ہوتے ہیں جو دوسری نسل کے کتوں میں پائی جاتی ہے لیکن ان سب کے علاوہ ان کے اندر ایک ایسی کولیٹی ہے جو انہیں باقیوں سے دو قدم آگے رکھتی ہے شاید آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ سالوکی بہترین رنر ہوتے ہیں اور اس کے چلتے ہی انہیں سب سے خاص مانا جاتا ہے شاید آپ کو بھی اس بات پر یقین نہ ہو لیکن ان کا نام دنیا کے سب سے تیز خطوں میں بھی شامل ہے ان کی یہ سپیڈ کتنی ہے اس بارے میں ہم آگے آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے چلیے ان سالوکی کو تھوڑا قریب سے جان لیتے ہیں سب سے پہلے اگر ان سالوکی کے شریر کی بات کریں تو یہ لمبے اور پتلے گتے ہیں جنہیں اپنے اس شریر کا فائدہ دوڑتے ہوئے ملتا ہے کیونکہ دبلے پتلے شریر کے چلتے یہ آسانی سے تیز دوڑ لیتے ہیں اور پل بھر میں ہی اپنے شکار تک بھی پہنچ جاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ عام طور پر نر سالوکی کے شریر کی اونچائی دو سے ڈھائی فیٹ کے آس پاس تو وہیں مادہ سالوکی کی اونچائی ایک دشملک آٹھ سے دو فیٹ کے قریب ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کتنوں کی لمبائی قریب دو دشملک دو فیٹ سے لے کر تین دشملک دو فیٹ کے آس پاس تک ہوتی ہے جبکہ اگر وزن کے بارے میں بات کریں تو نر سالوکی کے شریر کا وزن بیس سے لے کر تیس کلوگرام کے قریب تو وہیں مادہ سالوکی کے شریر کا وزن پندرہ سے بیس کلوگرام کے آس پاس ہوتا ہے ہاؤنڈ گروپ سے تعلق رکھنے والے ان سالوکی کا جیونکال دس سے سترہ سال کا ہوتا ہے لیکن اتنے کم وقت میں بھی یہ اپنی الگ پہچان قائم کرنے میں کامیاب رہتے ہیں ان کتوں کے رنگ کے بارے میں بتا دیں کہ عام طور پر سالوکی کئی رنگوں جیسے فون، ریڈ، بلیک، گولڈ، ٹین اور کریم جیسے لوبھاونے رنگوں میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں ان کے پیر لمبے اور پتلے ہوتے ہیں جو انہیں تیز بھاگنے میں مدد کرتے ہیں تو وہیں ان کے کانوں پر اور پوچھ پر بال پائے جاتے ہیں جو ان کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے ویسے آپ کو بتا دے کہ انہیں اپنے خوبصورت شریر کے چلتے ہی ایجپٹ کا شاہی کتا بھی مانا جاتا ہے یہاں کے لوگ سلوکی کو اپنے پریوار کا حصہ بنانا پسند کرتے ہیں اور انہیں اپنی شان کا ایک حصہ سمجھتے ہیں دراصل سلوکی کو شاہی مانے جانے اور الگ الگ کاریوں میں شامل کرنے کا اتحاس کچھ دنوں نہیں بلکہ صدیوں پرانا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جب سکندر نے بھارت پر تین سو انتیس عصہ پروف کے دوران حملہ کیا تھا تب اسے سلوکی کے بارے میں بہت سی باتیں جاننے کا موقع ملا تھا یہ نسل نہ کیول بہادور تھی بلکہ ساتھ ہی تیز بھی اور ایسے ہی کتوں کی جنگ میں ادھک ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ اتحاس کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کتوں کی اتپتی سات ہزار عصہ پروف کی ہو سکتی ہے یہ کتوں کی سب ہی نسلوں میں سب سے پرانا اور سممانت کتہ رہا ہے سلوکی کے نام کی جھلک تو ایجپشن آرٹ سے لے کر پارشن پویٹری اور عرب کے گھرنتوں میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ نسل بہت کم سمیہ میں چین تک پہنچ گئی تھی لیکن بعد میں اسے پھر سے یوروپ لے آیا گیا یہ اتنا باپلر کتہ رہا ہے کہ سال اٹھرہ سو تیز کے دوران ایک شانتی مشن کے چلتے اسے امریکہ بھی بھیجا گیا تھا حالانکہ تب سے لے کر اب تک میں ان کے لکھ میں بھی کافی اہم ودلاؤ دیکھے گئے ہیں آج کے اس سمیہ میں مکھیروپ سے سلوکی دو پرکار کے دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں ایک ہیں بال والے اور دوسرے جن کے شریر پر بال نہیں ہوتے حالانکہ دونوں کے پورے شریر پر ہلکے بال ہوتے ہیں لیکن ایک کے بجائے دوسرے کے کان پیر پونچ اور کبھی کبھار گلے کے آس پاس ادھیک بال پائے جاتے ہیں ان کے علاوہ ان کتوں کے کان چھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی گردن لمبی ہوتی ہے دوستو اگر اتحاس کو ایک بار پھر سے کھنگا لے تو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ راجہ ان کتوں کو اپنے شاہی دستے کا حصہ بناتے تھے اور ساتھی لڑائیوں میں بھی انہیں آگے رکھتے تھے یہ یہاں اپنی تیز رفتار کے ساتھ ہی اپنی طاقت کا بھی پریجائے دیتے تھے اور ایک بہترین لڑاکو کتے میں بھی شامل ہوتے تھے ان سب کے علاوہ یہ پرانے سمیہ میں شکار کے کام بھی آتے تھے جی ہاں جب کسی شکاری کو کوئی شکار کرنا ہوتا تھا تو وہ سلوکی کی ہی مدد لیتے تھے کیونکہ سلوکی کچھ ہی دیر میں اس شکار کو دبوچ لیتا تھا اور اپنے مالک کے سامنے حاضر کر دیتا تھا اس کے اس کام کے لیے اس کی کافی سراہنا ہوتی تھی اور کہیں باہر جانے کے دوران بھی لوگ انہیں ساتھ میں لے کر جاتے تھے یہ ہی نہیں پرانے سمیہ میں جب ویاباری کسی ایک شہر سے دوسرے شہر کی یاترہ کرتے تھے تو وہ ان کتوں کو ہی اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ ان کے سامان کی اچھے طریقے سے حفاظت ہو سکے اور ساتھ ہی اگر راستے میں کسی شکار کو مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو بھی سلوکی ان کا یہ کام چٹکیوں میں کر سکیں اس کے علاوہ میڈل اسٹرن کنٹریز میں پائی جانے والے بیڈون ڈرائب کے لیے تو یہ سلوکی کسی فرشتے سے کم نہیں ہے ایسا اس لیے کیونکہ سلوکی نہ کیول ان کے لیے شکار کرنے کا کام کرتے ہیں بلکہ کئی موقعوں پر تو دوسرے شکاری جانوروں کے حملوں سے بھی انہیں بچانے کے لیے آگے آ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چاہے کوئی بھی جگہ ہو بیڈون ڈرائب کے لوگ سلوکی کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھنا پسند کرتے ہیں انہیں چاہے اپنے گھر کی رکھوالی کروانا ہو یا پھر کہیں سیر سپاٹے پر جانا ہو آپ ہمیشہ اس ڈرائب کے لوگوں کے ساتھ میں ایک سلوکی کو تو دیکھ ہی لیں گے اب آپ چاہے سلوکی کے لیے اسے ان کا پیار کہہ لیجئے یا پھر پھروسہ لیکن یہ کتے بھی کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور ہمیشہ ان کی سیوہ میں لگے رہتے ہیں یہی قارن ہے کہ بیڈون ڈرائب کے لوگ سلوکی کو اپنا بھگوان مانتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیول اس جن جاتی کے لوگ ہی سلوکی کو پالتے ہیں تو شاید آپ غلط ہیں کیونکہ ایجٹ میں آج کئی ایسی جن جاتیاں ہیں جو روزمرہ کے کاموں کے لیے ان کتوں کا سہارا لیتے ہیں دوستوں یہ بات تو ہم جان چکے ہیں کہ یہ کتے بہت سمجھدار اور ساحسی ہوتے ہیں لیکن اب بھی اس کی کچھ خاصیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے جیسے یہ کتنا تیز دوڑ سکتے ہیں اور اپنے شکار کو کیسے انجام دیتے ہیں تو اس کڑی کی شروعات کرتے ہیں ان جانور کی تیز رفتار سے مگر سب سے پہلے اگر دنیا کے سب ہی کتوں کی بات کرے گھنڈا کے آس پاس ہوتی ہے لیکن جب بات سلوکی کی آتی ہے تو یہ رفتار سیدھے دو گنے سے بھی ادھک ہو جاتی ہے تراصل ان سلوکی کی خاصیت ہے کہ یہ کتے قریب ستر کلومیٹر پرتی گھنڈے کی رفتار سے دوڑنے میں سکشم ہوتے ہیں یدی آپ دیکھیں تو جنگل میں کم ہی جانور ایسے ہیں جو اتنا تیز دوڑ سکتے ہیں ایسے میں ان سلوکی کے پاس اپنے شکار کو پکڑنے کے چانس کافی ادھک بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جب تک ان کا شکار ان سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے تب تک یہ خود ہی اس تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنا ہنر دکھا دیتے ہیں دراصل سلوکی کو کافی پہلے کے سمیں سے سب سے خطرناک شکاری کتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ جب یہ ایک بار اپنے شکار کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کی جان نکال کر ہی دم لیتے ہیں ان کی سپیڈ اور خونخواہ رویے کے چلتے ہی عرب دیشوں میں کئی لوگ انہیں شکار کرنے کے لیے بھی رکھنا پسند کرتے ہیں بے لوگ اخضر ہی سلوکی سے ہرن جیسے جانوروں کا بھی شکار کروانا پسند کرتے ہیں بسے شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کی بھلا سلوکی کیسے ہرن کا شکار کر سکتا ہے کیونکہ ہرن بھی بہت فرتیلا ہوتا ہے اور پل بھر میں ہی چھو منتر ہو جاتا ہے لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ ہرن کے بل پچپن سے ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹی کی سپیڈ سے ہی بھاگ سکتا ہے لیکن وہیں یہ شیطان ہے کہ ستر کلومیٹر پرتی گھنٹی کی سپیڈ تک بھی پہنچ سکتا ہے اس کے علاوہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سلوکی اتنی تیزی سے بھاگتا ہے تو جلدی تھک جاتا ہے کیونکہ بھلے ہی ہرن اپنی ٹاپ سپیڈ سے لگاتار پندرہ منٹ تک بھاگ سکتا ہے لیکن وہیں سلوکی ہے کہ اتنی سپیڈ سے بھی لگاتار قریب تیس منٹ تک بھاگ سکتا ہے یعنی یہاں یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اس کے لیے ہرن کو مارنا چٹکیوں کا کھیل ہوتا ہے بسی یہ سلوکی اتنا تیز کیسے بھاگ لیتے ہیں اس کے پیچھے ایک ٹیکنک چھپی ہوئی ہے دراصل جب سلوکی تیز بھاگنا شروع کرتے ہیں تو اپنے چاروں پیروں کا بخوی استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ جب یہ پوری رفتار میں ہوتے ہیں تو ان کے پیر ایک سکنڈ سے بھی کم سمجھ کے لیے ہی زمین کو چھوپ آتے ہیں اور پھر ہوا میں چلے جاتے ہیں یہی نہیں اس دوران یہ ہر ایک سکنڈ میں دو بار تک چھلانگ لگا سکتے ہیں وہیں اگر ان کی چھلانگ کے بارے میں بات کریں تو سلوکی قریب چھے فٹ اونچی اور پارہ سے پندرہ فٹ لمبی چھلانگ لگانے میں ماہر ہوتے ہیں سلوکی کی اس رفتار اور چھلانگ لگانے کی قابلیت کے چلتے ہی دوبائی جیسے جگہوں پر بھی یہ کئی ڈاغ ریس کا حصہ بھی بنتے ہیں یہ اپنے تیز ترار انداز سے تو لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہوتے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اپنی کیوٹنس سے بھی سب ہی کو اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں ان سب خوبیوں کے علاوہ ایک اور ایسی بات ہے جو انہیں سب سے الگ بناتی ہے اور وہ ہے ان کی نظر دراصل جہاں دوسرے کتے اپنے کھانے سے لے کر اپنے شکار تک کے بارے میں سون کر پتہ لگاتے ہیں تو وہیں سلوکی اکیلے ایسے کتے ہیں جنہیں دیکھ کر اپنے شکار کا پتہ لگتا ہے یہ ہی نہیں جہاں عام کتے چیزوں کو قریب 130 فیٹ تک کی دوری تک دیکھنے میں سکشم ہوتے ہیں تو وہیں سلوکی چیزوں کو قریب 800 میٹر یعنی لگ بھگ 2600 فیٹ تک دیکھ سکتے ہیں یعنی سپیٹ کے ساتھ ہی یہ نظروں کے معاملے میں بھی کسی سے کم سکتے ہیں